یہ بھی قیلہ رویہ سے آپ کو ملے گی لیکن جو گھوٹ پہلی پسیل کرتا ہے اس نکہاں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ انقاشت تاکہ تجھے دے جاؤں لڑکا سکتا ہے آلِ بیدت یہاں سے ایک حلتی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں دیکھو جبرہیل آلِ السلام توبا سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ولا شکہ تھی اس کا انقار ہی ہے دردہ تو آپ کا زیادہ ہے دردہ آپ کا زیادہ ہے خدا کی مخلوق تو کہتے ہیں کہ دبرہیل آلِ السلام تو آپ کے خادم ہو وہ خادم لڑکا دے سکتے ہیں پیغمبر کیوں نہیں دے سکتے لیکن ان لفظوں پر انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ تو کہتے ہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں خود نہیں دیتا دینے والا یہ اہبہ تو اس لیے کہ تجھے پیغام سناتا تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بشارت کے لفظ بھی آپ نے پڑھیں وہایت پڑھیں جہاں بشارت کے لفظیں تیسرے پارے میں ہاں از خالت الملائکہ تو دیکھئے یہ آزیا از خالت الملائکہ تو جب فرشتوں نے تھا یہ جبریل آلِ السلام یا مریمو اننا ناہا جو بشے روکے اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے اس لیے پارے میں تفصیل ہے کہ اپنی طرف سے خوشخبری سناتا ہے لڑکے کی مسیح ابن مریم تو میں تو قانصر ہوں تو یہ میں خوشخبری سناتا ہوں اپنی طرف سے دینے کا مجاز نہیں نہ میرے بس کی بات یہ دیکھئے یہ دانکیاں روزانہ آپ کی رقمیں لے کر کے آتا ہے تو یہ دانکیاں اپنی طرف سے دیتے ہیں آپ پیجے جادی ہیں یہ بجارہ تو قانصر ہے انہا مالا رسول و رب بھی تو میں رب کا قانصر ہوں میں تو تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے رب لڑکا دے گا یہ حقیقتاں دینا میرا کام اس نے کہا کہ کیسے ہوگا لڑکا عادتاں لڑکا ملنے کی لڑکا اولاد ملنے کی دو اشور تھی ایک حلال طریقہ دوسرا حرام اور یہاں دونوں کا فقدان وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ اَعْبِنِ قَاحِنْ وَتَجَوْلْتِ وَلَمْ مَا کو بغیہ میں بدگار بھی نہیں ہوں نکا بھی میرا نہیں ہوا جائز طریقے سے بھی کوئی بشر میرے قریب نہیں ہے اور میں برگار کیا اس نے کہا تضا لے کہ کسی طرح جس حالت میں تُو ہے نا تیرے رغل اکامت پر آسان ہے اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی بنائیں وَرَحْمَتَ مِنَّا اور یہ معاملہ مقضی یا قضا یقضی کا مقول ہے تیش ہو رہا با اب جبرائیل علیہ السلام نے پھوک ماری ان کے گرہ بانتے ہیں پھوک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے پیٹھ میں ہو پنفق نہ بھی اب آپ کو ساہت ان کے لفظ میں ایک جنتیں سلاسہ ساہت کے لفظ بھی ملیں گے دو تین جنتوں ہیں اور یہ بھی آپ کو تفصیلوں میں ملے گا کہ جتنا بھی بیاں نو مینے کی قریب قریب پیٹھ میں بچے کو اٹھاتی ہیں اتنا اٹھایا یہ تمام الفاظ آپ کو تفصیلوں میں دیں پاسوش کو اٹھایا پیٹھ میں اور فن کا بزرکتی الگ لے گی ان کو مقانا قصیہ ہٹی ہوئی جگہ یعنی اب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو کوئی شرم کے مارے الگ ہوگی کہ اب میں چھاری تو ہوئی نہیں بچہ پیدا ہوگا تو ایس عجیب قسم کی قیتیت ہوگی چلی فَعَجَعَعَ الْمَحَرَ عَجَعَعَ کے معنی کو سمید احناف.com www.asnas.com کشاق اسی طرح عَجَعَعَ لازمی عَجَعَ عَجَعَعَ مُتَعْدِي تو معنی یہ ہے کہ اس کو لائے درد زیر احناف جزی نخلہ تھے حضور کا طمع تھا اس کے ساتھ تیک لاکھر کے پر دوسرا یہ نہیں کی عَجَعَعَ کے معنی یہ ہے ازطر رہا اس کو مجبور کر دیا لازمی متدی کے پیچھے نہ پڑو بلکہ ما نہ کرو کہ عَجَعَعَ وَإِسْتَرْرَحَ اس کو مجبور کر دیا لازمی خدور کے تنے کے ساتھ انہوں نے کہنے لگی تاک کے میں مر جاتی اس سے کہیں اور یہ بچہ پیدا ہوگا میں کیسے سفہیاں دوں گی کہاں سے آیا کیوں آیا وَقُنْكُوْ نَسْيَنْ مَنْسِیَعَ اور ہوتی میں بھولی بسری فالانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالقادل صاحب رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے نَسْيَنْ مَنْسِیَعَ کا بھولی بسری یعنی بھولی ہوئی فراموش کرداؤ کہتے ان لفظوں کا اس سے بہتر ترجمہ اردو میں نہیں ہوئی بھولی بسری نَسْيَنْ مَنْسِیَعَ بھولی پس اسی فرشتے نے آ کر مرک کو پکارا لیکن ادبنظرہ نیچے کھڑا ہوا اللہ تفظہ نہیں بھی بھی غم نک کا جالہ رب کے تفظہ نہیں سری اب وہاں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں تنہے تنہا بھی بھی ہے بچہ پیدا ہوا ہے اب کیا کہیں پیدا ہو رہا ہے تو کہا کہ رب نے تیرے نیچے سریعہ کا معنی ششمہ پینے کے لیے رب نے تیرے خدموں کے نیچے ششمہ بنایا کھانے کے انتظامہ بھی آیا اور باب نے سریعہ کے معنی سردار کے لیے بی بھی یہ جو پیدا ہوا بچہ تیرا یہ سردار ہے سریعہ کے معنی ششمہ وہاں زیرے کے اور ہڑ کر دے اپنی طرف بجے سے نکلتے خجور کے تنے کو گرائے گا تو اس کا رتبند جنیا خورمہ تازہ تازہ پکی جنی کے معنی ٹوننے کے قابل پکی ہوئی خجور ہیں جو ٹوننے کے قابل اتارنے کے قابل ہوں خورمہ تازہ یہ ہوئی ہے بس کھا کھو گھجوریں اور پی پانی اور بچے کو دیتر کے آنکھ تھنڈی کریں اگر دیتے انسانوں میں سے کسی کو تو کہہ دینا میں نے نظر مانی آج رحمان کے لیے سو من رک جانے کی وہ کیسے رک جانا رک جانا یوں یہ فا حرف تفصیر ہے فلن اکل مالجوم انسیہ یہ ہے رک جانا کہ میں کسی سے گھتگون ہی ہم ہم اتنی باتیں نہیں آپ یہاں سے ایک بات سمجھیں یہاں آپ کو تفصیروں میں ملے گا خجور کا تنہ خشک تھا اللہ نے اس کو سبس دیا دانے ساتھ یہ بھی ملے گا کہ بے موسم خجوریں دھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ جو رب بے موسم خجوریں لگا سکتا ہے اور خشک تنے کو ہرا کر کے اس سے پھل لگا سکتا ہے اوپر سے گرا دی سکتا حکم ہے کہ غزی علیہ کے حرکت دے عورت ہو عورت ذات ہو بچہ پیدا ہوا ہو وہ تو بچاری خود حرکت کرنے کی قابل نہیں ہے درہت کو کیسے حرکت دے گی یہ تو گنگا پہلوان بھی نہیں حرکت دے سکتا لیکن کہتے ہیں نا حرکت میں برکت سب وہ کہہ مارے لئے کہ حرکت میں اشارہ کہ اشارہ اوپر سے نیچے گرے تو جو رک اوپر لگا سکتا گرا بھی سکتا لیکن انسان کا بھی جو اپنا عمل ہے کچھ نہ کچھ ہونا ہے بس لائیو ان کو اٹھا کر اپنے پر یہ بھی ہے پہلا دن تھا دوسرا دن تھا وقیلہ تیسرا دن تھا جب بچا اٹھا لوگوں نے دیکھا کہنے رہے مریم لکر جیت شیئن فری خاموس والے کہتے ہیں کہ فری کے معنی یہ ہوتی چمڑا ہو چمڑا اس چمڑے کو کٹا جائے اور سیدھا نہ کٹا جائے تیڑا کٹا جائے فری کے لگزی معنی صاحب خاموس لکھتے ہے کہ چمڑا ہو اس کو کٹا جائے تیڑے طریقے سے سیدھ آنا تو اب مانے یہ ہوں گے کہ بڑی تیڑی بات لائی اے حارون کی بہن اے رب بات مراد بھی نہ تھا تیری ماں بھلک یہ حارون کو نے یہ آپ کو تقصیب قبید روح المحانی وغیرہ میں یہ بھی ملے گا کہ ان کو حارون علیہ السلام کے ساتھ تشبی دی نیکی میں لیکن صحیح بات کی ہے ان کی اپنے بھائی حقی کی عمران کے بیتے حندہ بنت فاغور کے بیتے تو وہ جہان تھے اور نیکی میں ذرب المسل وہ تو لوگوں نے کہا کہ خانہ ہما افتاب اس بھائی کی بہن ہے با پیرا مسجد افسہ کا ختیم ہے وہاں تیاری پرہندار ہے تو یہ کیا کاروائی فا اشارہ کی لئے بیرے کی ضمی راج بسوئے غلام وہ جو بچے کا رب تعالی نے دیا ساتھ یا کون انہی غلام اشارہ کیا اس سے پوچھو کون ہے کہاں سے انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو تیاری گود میں ہے جہوارے میں ہے بچہ ہے یہ بچہ ہمیں کیا جو اس موقع پر حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے مجھے کتاب دینے کا واضح مجھے نبی بنائے مرکت والا بنائے جہاں میں مجھے سنات اور زکاة کی وسیعت جب تک میں زندہ وبرن بے والد اپنی والدہ کے ساتھ اس نے شروع کی ابھی آپ نے پڑا وبرن بے والد ہے کیونکہ یہی آل اسلام کے والدین تھے وہاں والد ہے ان کا والد ہوتا تو یہ ہوتا وبرن بے والد ہے بے والد تی نہ ہوتا آپ دیکھیں یہاں غلام احمد قادیانی میں عجیب خباست کی باقی اس کی کتاب کشتی نوح میرے پاس پراما قادیان کا تبہ اس کا صفحہ سول ہے کہتے ہیں مال بھی پڑے ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ہوتے یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں احناف ڈاٹ کوم www.asnaf ڈاٹ کوم عیسی اسلام کی تعریف نہیں کرتا تعریف نہیں کرتا میں تو عیسی اسلام کی تعریف کرتا ہوں ان کی والدہ کی تعریف کرتا ہوں ان کے باپ یوسف نجار کی تعریف کرتا ہوں حضرت عیسی اسلام کے چھے بین اور ہائیوں کی تعریف کرتا ہوں ہوگا اور خدید یہ باپ کہاں سے لے آئے اور یہ چھے بین بھائی کہاں سے لے آیا تعریف اس کا نام ہے اور اللہ نے کو باپ ہی باپ 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 سلام علی جائے کوری تو جو 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 انشاء بھولی مول الحق یہ خونا کی قسم جس سے آئی انشاء اللہ کو جنا میں تک سکتی اللہ تعالیٰ بھولا حق کی بھولا تک سکتی میں نے قریب بات سکتی وہ جس میں انتراش تھے اللہ تعالیٰ کو لائے کی نہیں اس تشان کے ولاد بنائے سبحان ازا قضاء امرا فن نام یقون لو کن اور عیسی علی اسلام نے فرما لوگ فخت الاصل احضاب خزب انتجم گروہوں نے اختلاف کی آپ پس لئے اب یہاں تفسیر کبیر روح المحانی کبالین وغیرہ تفسیروں میں دو تفسیر منقی کہ احضاب سے کون ہوا ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا آپ پہلے پڑھ چکے ہی یہود نے عیسی علیہ سلام پھل وَلَقَ اِفْتَ رُوح عَلَى مَرْيَمَ بَوْتَانَ وہ کہتے تھے ہم نبی تو کیا مانے عَلِيَ 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 نقلِ کُفر کُفر نباطی یہ تو حلال زیادہ ہی نہیں نصارہ نے کیا کہا نصارہ نے کل مسیح من اللہ مشرقین نے اور اور اختلافات کی تو احضاب سے جہود نصارہ مُسرقین گئے دوسری تفسیح کہ احضاب سے عیسائیوں کے گروہ گا وہ پہلے آپ پڑ کیونکہ نسطوریہ چافوگیہ ملکائیہ ایک گروہ نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا تیسرے نے یہ کہا ان گئے ہیں فَوَيَلُ لِلَّذِينَ قَفْرُو مِن مَشْعَلِ جَوْمِتْ عظیم بڑے دن کی خادمی پر ان کے یہ خراب اس دن کیا ہی سننے والے کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جب ظالم ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج کھلی گمراہ فرمات ان کو حسرت والے دن سے جب حسرت کریں گے افسوس کریں گے ندامت کریں گے جب معاملہ تیہ ہوگا آج غفلت میں ایمان دیگا فرمات دنیا کیا ہے نا قائدار اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم آر اسلام کا بے شک تھے وہ سچے نبی جب کہا اپنے باپ سے اے میرے اببا جی کیوں اے باب کرتے تو اس کی جو نہیں سنتے نہ دیکھتے ہیں اور نہیں کفار کر سکتے پھلتے کسی چیز تھی اے میرے اببا جی بے شک میں جو ہوں تاقید کہ آیا میرے پاس علم سے وہ خود جو تیرے پاس نہیں آیا پر تو میری پیر بھی کر میں رہنمائش کروں گا تیرے سرات سوی اسی دی راست اے میرے اببا جی نہ عبادت کر تو شیطان کی بے شک شیطان اے رحمان کا نا کر نو اے اببا جی بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کھا کہ تجھے پونٹے گا عذاب رحمان سے اور تو ہو جائے شیطان کر ہو کہا اس نے کیا تو ایران کرتا ہے میرے انہوں سے ابراہی البتہ اگر تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تھوڑ دے مجھے ملیئن زمانہ بھار کہا سلام ہم قریب میں تیرے لئے معافی مانگو اپنے رب سے بے شک وہ ہے میرے ساتھ حفیہ شبکت کرنے اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور اس جن کو تم پکارتا اللہ کے ورے اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں قریب ایک دنہ ہوں کہ میں اپنے رب کے پکارتے کی وجہ سے نامراب اور جت وقت الگ وہ ان سے اور اسے جن کی وہ عبادت کرتے چلنا کے ورے ہم نے دی ان کو اسحاف اور یافتن علیہ مسلم اور ہر ایک کو ہم نے بنایا اور عطا کی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور بنائے ہم نے ان کے لئے ذکر سچائی کا بلند پیغمبروں کے واقعات حضرت عیسی علیہ اسلام کا واقعہ سن لیا اب حضرت عبراہی علیہ اسلام کا واقعہ جان سچے نبی تھے ان کے والد کا نام آپ ساتھ میں پارے میں پڑھ جو کہ آل علی ابی ہے آل آل یا ابا ابی تھا یا تا کی شکل میں بن بھی ابا جی کیوں یہ بادر کرتے اس مطلوب کی نہ تیری سنے نہ دیں وہ پہلے آپ پڑھ کیونکہ اسلام اور سان یہ ان کی بھی اور سورج تام ستارے علمیں بھی کھڑائی کرشمیں مانتے تھی تو علمیں کون ہے جو سنے اور سن کر آپ کی بات کو قبول کریں انسان بھی ہوں تو جو معاف وال اسباب سما آتے کی چیز نہ تو اچھے تفایت کر سکتے ابا جی میرے پاس سلم آیا تیرے پاس نہیں میری پیر بھی کریں سرات سوی پر میں آپ کو سلم ابا جی شیطان کی عبادت میں ہے یہاں کبیر اور معاہب الرحمن البحر المحید وغیرہ میں ہے کہ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا برے سے برا آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ آبد شیطان ہمیں شیطان کی پیدا کرتا تو یہ کہا کہ لاتا عبادت شیطان تو ان تفسیروں میں ہے کہ شیطان کے کہنے کے مطارق اس کے کہنے سے تو غیر اللہ کی عبادت کرتے سمجھ کہ شیطان تھا کیوں کچھ کتاب نہیں شیطان رکھ کا نہ سن اب مجھے خوف ہے کہ شیطان کا دوست دیکھیں کتنے پیارے انداز سے یہ میرے ابباد یہ میرے ابباد اب باب کا جواب سن حراغ اب سن چکے رحم آیت اس کے معنی اعراض کر مہ کیا تو اعراض کرتے میرے الہوں سے عیب رہی اگر باب میں تجھے ہر جو منہ کر افتر تجھے مانہ کرتے کہ سن سار کر اور بخاری میں کشاف میں روح المانے میں اشت منہ کے بھی میں تجھے گالیاں ہوں گالیاں شتم کے معنی اور تھوڑ مجھے ملی ملی کا معنی دہرن طویلاں زمانہ لمبا لمبا زمانہ ٹھوڑے یعنی پھر آئندہ زندگی میں میرے ساتھ ایسی بات سلام ان آلہ اس سلام ان آلہ کا کہ رومانے کرتے آلوس رحم اللہ تعالی وغیر ایک یہ کہ باب میری طرف سے سلام ان منی آلہ کا آپ مجھے پیتے ہیں مارے کچھ نہیں کریں میری طرف سے آپ کے سلام تیلیہ میں کچھ نہیں کریں اور دوسرا کہتے ہیں سلام متارکت سلام متارکت کہیں کہ مثلا کوئی آدمی تھا مخواہ جھگڑا کرے تو کہتے ہیں بابا سلام میں جھگڑا نہیں کرتا اس کو سلام متارکت کریں میں تیرے دی اپنے رب سے استغفار کروں گا انہو تانہ بھی حقیہ بڑا نہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ وعدہ ہے اور پھر اس کو پورا کیا ہے رب پھر دی ورے والے دی میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے الگ ہوں اکیلے رب کو پکار کروں اور مجھے یقین ہے امید ہے کہ اپنے رب کے جب ان سے جراغ ہوئے ان کے معبودوں سے بھی ہم نے ان کے ساق آلی اسلام دیئے یا خوب آلی اسلام دیئے ہرے کو ہمیں نبی کر وَوَحَبْنَا لَهُمَّ رَحْمَتِ 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 جہاں دو تفسیریں کرتے ہیں ایک پسائب ایک محلی رحمہ اللہ تعالی وہ جہاں مقبول نکال جلال رستان وَوَحَبْنَا لَهُمْ جات دین جو گئے وَوَحَبْنَا لَهُمْ محلی رحم اللہ تعالی مقبول یہ بحث بانی بھی پڑھ سکتا تھا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جہن میں حوالہ آتی وہ مانا کرتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُمَّ رَحْمَتِ نَا مَالً وَوَلَدًا ہم نے ان کو مال بھی دیا اولاد دوسری ترکیب یہ کرتے ہیں کہ مِن رحمت نَا ہی مقبول ہم نے ان کو اپنی رحمت دی آگے رحمت کی تفسیر کریں وہ جو بھی لسان کے معنی زبان کے اور اس زبان ہی سے ذکر ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تو اب یہاں لسان کے معنی بیان اور ذکر کے ہیں ہم نے ان کا ذکر ان کا بیان سکتا بلند کیا آج تک ابراہیم آل اسلام کا ذکر ہے ان کا بیان ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے ذکر کر کتاب موسیٰ علیہ السلام کا بے شک وہ مفلس چنے ہوئے تھے اور تھے رسول نبی اور ہم نے فقارا اس کو تور کے دائیں تنم اور ہم نے قریب کی اس کو سرگوشی کے لیے اور ہم نے دی اس کو جیا اور تکنی رحمت اس کا بھائی حارون نبی علیہ السلام اور ذکر کی کتاب اسمعیل تھا بے شک وہ سچے وعد والے تھے اور تھے رسول نبی اور تھے حکم کرتے اپنی آرک نماز تھا اور تھے رب کے ہاں مرضیہ پسندی تھا اور ذکر کر کتاب میں ادریس تھا بے شک وہ سچ نبی تھا اور بلند کیا اور ان سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنہ جب ان پر پڑی جاتی تھی رحمان کی آئیت گر پڑتے تھے سیدھے میں اور روٹے پر حلیفہ بنے ان کے بات نہ لگو جایت انہیں نواز اور پہلوی چیز پائشات کی پس ان قریب وہ ملیں گے غیر گمڑائی مگر جس نے توبہ کی اور ایمان دایا اور عمل کی اچھا پس وہ لوگیں داخل ہوں گے جنت میں اور بھی ظلم کی جائیں گے شیعہ خود کی وہ ہمیش کی کہ باہات ہے وہ وعدہ کیا رحمان اپنے بندوں سے غائبان بے شک ہے وعدہ اس کا ماتین آنے والا نہیں سنیں کہ اس جنت میں بہودہ چیز مگر شلام ہے اور ہم کے لئے رزق ہو کا جنت میں بکرہ سن پہلے 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 یہ جنت ہے جس وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو مختلف اور نہیں قطع سے ہم مگر اے تیرے رب کے حکم سے اسی کے لئے ما بینہ اہدی نا وما خلق نا وما بین ذال اور نی رب تیرا نسیع بھولنے والا رب وصمات والا چاہ وما بین ما پس اس کی عبادت تر وست بن لے عبادت تیر کیا جانتے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شہرہ فتح اکبر وغیرہ میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ مسلم کے درجوں میں سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ سلام تیسرے نمبر پر موسیٰ بڑی شان والد وہ خدا کی ساری مخلوق میں تیسرے درجے کی شخصی ہے تو مخلص تو ہوئے اور تھے رسول نبی اب یہ رسول اور نبی کے متعلق رشیدیہ نبراس شراخت جلالی بغیرہ میں پس کہ رسول اور حکوم ہے یا الگ الگ مخلوق علماء کا عید قول یہ نکل کرتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں کا عید ہی نبی کا معنی خبر دینے ماری نباون اس کا متعلق اور یہ بھی نباوات بھی کہا مجرد معدن نباوات 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 معنی رفق نبی کا معنی ان کی شان والا اور نبی کے معنی طریق بھی آتے ہیں راستہ مشہد والا نبی یہ عالی طریق یہ سب باتیں نبراس وغیرہ میں موجود تو بعضیں کہتے کہ نبی اور رسول کا ایک ہی مفضل ان کے نزید تو وقام رسول نہ نبی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہ دونوں کا فرق جس کے پاس کتاب کو کوئی شریعت ہو وہ ہوتا ہے رسول اور جس کے پاس کتاب اور شریعت جدیدہ نہ ہو وہ ہوتا ہے نہ اس اصطلاع کے مطابق جہاں اشکال ہوگا کہ ایک ہی پیغمبر وہ کتاب والے بھی ہوئے نہ کتاب والے بھی ہوئے شریعت والے بھی ہوئے حضم شریعت والے بھی ہوئے تنکہ اصمہ کیسے تو کہتے ہیں نہیں کوئی تارسی بات جلال سے ثابت ہے کہ فرعون کی غرقابی سے پہلے نہ کتاب ملی تھی نہ شریعت ملی وہ دور ان کی نبوت فرعون تباہ ہوا پھر کتاب ملی جب ملی یہاں سن کی رسالت کا دور شروع اچھا فرمایا اور ہم نے پکارا اس قوم من جانب تور ایمن یہ ایمن کا لفظ جو ہے یہ جانب کی صفت ہے جانب کی صفت کنارہ دائیں تور کا کنارہ دائیں اب یہاں ایک نہوی اشکال یہ کہ جانب کا لفظ ایمن کو صفت بنایا یہ مورف بل نام تو صفت موصوب میں تاریخ اور تنکیر میں برابر ہوتے گئے تو ایمن پر قلق نام جانب نقرہ ہے یہ مورف بل نام نقرے کی صفت کہتے گئے تو آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جانب کا لفظ اگر یہ نقرہ ہے لیکن اس نے مضاف ہو کر مضاف علیہ سے تعریف آسل اور دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ سلام جب مدین سے کیونکہ دائیں بائیں یہ اضافی چیز ہیں میرا دائیں یہ ان کا دائیں ہو ان کا دائیں ہو ان کا دائیں ہو تو اضافی چیز ہیں تو کہتے جب موسیٰ علیہ سلام مدین سے آ رہے تھے بسور مصر تو مدین ہے مغرب کی سمیت تو جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو جو موسیٰ علیہ سلام کی نسبت سے دائیں تھا تور کا کنارہ وہاں شہر تھا اور ہم نے سربوٹی کے لئے ان کو دیں ہم نے اپنی رحمت سے ان کا بھائی حارون نبی تھی ان کو علیہ سلام ذکر کیجئے کتاب میں اسمیل علیہ سلام کا سچے وادے والے تھے اور رسول نبی سچے وادے والے کے متعلق آپ کو جلالین تک میں مدارک میں تمام تفسیروں میں دو تفسیریں مجھول تھے سفر میں تھے ان کا احساسی تھا تو گاؤں درہ ہٹا ہوا تھا کوئی جرخت تھا سائے دار انہوں نے کہا کہ یا تم جاؤ وہاں سے کھانے پینے کا سوڑا لاؤ اور یا میزان ساتھی نے کہا کہ آپ یہاں پھیریں میزان تین دن بھی ہیں اور ایک سال بھی اور کے لفظ بھی وہ چخص نہ آیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے آنے تک نہیں ہوگا وہ تین دن یا ایک سال ہوگی اس سے بڑا اور باتا چاہتے ہیں اچھا فرمایا رسول لبی تھے یہ قبیلہ بن جرہم کی تھا جرہم قبیلہ تھا اس کی طرف یہ تھے اور آل کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے جو زکاة کا رب کیا پر سندید ایسی ذکر کی جی ادریس آل اسلام کا سچے لبی تھے اور ہم نے ان کو بلند کیا اون کی جگہ میں آپ کو تمام تفسیروں میں محال متمزیل میں حاضر میں روح المانی میں تمام تفسیروں میں یہ ملے گی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا لیکن یہ عدلہ قطیہ نہیں ہے کہ پران کی نص سے صراحتم ثابت ہو یا اس میں صبر متواصر ہو روایات تو مقام علیہ میں ہم نے ان کو زندہ اور میں نے جانی توالہ دیا تک اربع سمن الانبیاء آیا ان میں دی دوسری تفسیر دوسری تفسیر یہ کہ لوگوں نے جادو کو رمل کو جفر رمل جفر یہ علوم ہیں ان کو حضرت عدریس آل اسلام کی طرف انہوں نے منصوب کیا کہ یہ رمل جفر وغیرہ وغیرہ یہ علم یہ ان سے منخوب رب نے فرمایا نا ہم نے ان کا درجہ بہت ملند کیا تھا یہ نا پاک علم تم ان کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو تو مقانا علیہ قرآن یہ درجہ ہوتا شان ہوتی یہ ہیں جن مذہروں کے نام ہم نے دیئے اللہ نے نام کی ان پر نبی ہیں آدم آل اسلام کے اولاد سے نوح آل اسلام کے اولاد سے اسرائیل یعقوب آل اسلام کے اولاد سے ہیں اور جن کو ہم نے دا دی اور جن کو چنا ہم کی نصر دی ان کی شان یہ تھی جب ان پر رحمان کی آتے پڑھی جاتی تھی تو گھر پڑھتے تے سہدے میں وَبُقی یا باقل کی جن باقل احناف ڈاٹ کوم www.asnaf ڈاٹ کوم دونے با ان کے بعد نااہل لوگ آئے پہلے نے عرض کر چکوں ان نہایہ وغیرہ کہبالے سے کہ خلقن بے سکون نام اور پس کے معنی ناہل کی پہلی علامت نماز ہے دوسری وطب و شاہوات دعوات کی پہلی ہے پس یہ ملے گے غیب ہو غیب ہے کہتے وادن فی جہنم جہنم میں ایک وادی کا ایک طبقے کا نام ہے یہ بھی ہے یہ ان لفظ بھی آپ کو جلالین تک تمام تفسیروں میں ملے جہنم مولانا جلالین وادن فی جہنم جہنم یہ سی یہ کہتے ہوں کہ سب سے مختصر تفسیر ہے یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنے غروب پران کے اتنی تفسیر کے یہاں تک کہا گیا ہے یہ نبت العمر میں یا نہیں رب بہتر کھانے تو دوسرا یہ کہ غیب کے معنی گمراہی لوگوں میں معنی یہ گمراہی کمراہی ہاں جس نے توبہ کی اچھی عمل کیے اللہ کے حکم سے وہ جنت میں تاخل ہوں گے کوئی ان کا ظلم نہ ہوگا جلال تو اپنے تجریب انسا وعدہ کیا رحمان نے بندوں سے اِرْنَا حُقَانَ بَعْدُهُ مَا تِی یا پندر میں پارے میں میں بات ارد کرتی دو لفظ وہاں سے وہ کیا تھے ہاں مذکورہ بے مانے اور موکورہ اور جہاں ماتیا بے مانے بولے اتاب جلالے ہاں آتیاں ہے مفہول بے مانے آتیاں آنے والے نہیں سنے کہ وہاں کوئی بے ہودہ تھی گالی نہیں ہو بھی ڈھوٹ نہیں ہوگا کوئی بے ہودہ مدر سلامی سلام آپس میں سلام غورے سلام غلمان سلام سلام قولم مرم بے زیدت ہوگا پہلے پہلے کشی یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بناتے ہیں اپنے بندوں سے جو متقل آگے پہلے شان نوزول سمجھیں پھر ربست شان نوزول بخاری میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائید آن اسلام سے فرمایا کہ آپ اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہماری مراقعات کے لئے اکثروں میں ماں تظہروں نہ زیادہ آیا تھیں آپ آتے ہیں مراقعات کے لئے تو ہماری قلبی خواہشی ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی زبان سے جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَا حاملی کو توتے مگر تیرے رب کے حکم سے رب حکم دیتا ہے تو تو یہ بخاری شریف میں اس کا چان نوزول اچھا آپ ربط کیا ہے مولانا عثمانی رحم اللہ تعالیٰ ربط یہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت بھی رب کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں ملتی نورِ فرشتِ ماتھون بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں ہوتھو سکتے ہیں وہ بھی رب کے حکم پر موقوف ہے یہ بھی رب کے حکم پر نورِ فرمِ لے بادے لیں رب دے گا تو جنت ملے گی فرشتِ بھی رب حکم دے گا تو سب ہوتھنے گے رب کے حکم کے بغیر نہ ان کو کچھ نہ وہاں تاخل ہو سکتے نہ یہ نیچوں تو سکتے یہ ربط ہے عثمانی رحم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارے آبے پیچھے کی سب چیزیں رب بھولتا نہیں رب و سماعت پلد جو کچھ ان کے دنمیان ہے اس کی عبادت کر ڈک اس پر ڈکا رہے اس پر کیا رب کے لئے تو کوئی ہم نام دامتا ہے اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نام اور کسی کا نہیں میں نے پہلے حوالہ دیا تھا تفسیر نائیمی مفتی احمد جار خان صاحب گجراتی بدعیونی خمہ گجراتی وہ بسم اللہ رحمان الرحیم کی تفسیر میں لکھتے کہ لفظ اللہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دی لفظ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ سے بھی مدد کہتے ہیں کیوں کہ آپ بھی تو اللہ ہوئے ہیں اور اس کے ثبوت میں کیا کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف میں یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ آپ کا نام دی خدا جانے وہ کس نے لکھی کون اس طرح دیکھئے یہ ہے رب تعالیٰ کا حلم اور حلم کی پراہ تعالیٰ ظاہر ہم کے دودھرے میں تو پایا نہیں جاتا ہے لفظ اللہ حلم لذات الواجب الہدود المستجلے لجمیع صفات الکمال تو ان ظالموں نے رب کا علم بھی رب کے لئے خاصلے لیے کیا بات ہوئی اور کہتے ہیں انسان کیا جس وقت میں مر جاؤں گا ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے کیا نہیں یاد کرتے ہیں انسان کہ بے شکر ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور کوئی چیز نہ سا پس تیرے رب کی قسم البرتہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور شیاطین کو پھر البرتہ ضرور ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد کے جسیہ گھڑنوں کے بال ہوئے پھر البرتہ کھیچ لیں گے ہم ہر گروہ سے ایوہم جونسا ان میں زیادہ سخت ہوگا رحمان تل سرکشی کے لیے پھر البرتہ ہم سو جانتے ہیں ان کو کہ وہ زیادہ حق دار ہے اس جہنم میں سلیہ داخل ہونے گی اور کوئی بھی تم میں نہیں مگر اس میں وارد ہوگا ہے یہ تیرے رب کے جو میں حق مند وعدہ لازم مقضیہ تیٹھو پھر ہم نے جاتے ہیں ان کو جو درتے رہے اور چھوڑیں گے ہم ظالموں کو اس میں جسیہ گھٹنوں گھٹیں اور جس وقت ان پر پڑی جاتی ہے ہماری آیتیں ساکھ ساکھ کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان جائے ایوہم فری قیلے کونسا دو گروہ میں سے بہتر ہے اضروع مقام کے اور اچھا ہے اضروع مجلس ندیہ مجلس اور کتنی حالات کی ہم نے ان سے پہلے جمع دی وہ اچھی تھی اساس سامان کے لہا سے وریعہ اور منظر اور نبود کے لہا سے دکھلاوے کے لہا سے تو کہہ دے جو شخص گمرائی میں ہے پھر چاہئیے کس کو مدد دیں رحمان مدد دیں حتیٰ کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا بعد ہم سکھیا جا رہا ہے یا عذاب یا خیل پس انقریب جان دیں گے کون ہے برا اضروع منزلت کے اور کون ہے زید پر اضروع لشکت اور اللہ زیادہ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہدایت اور باقی دینے والی چیزیں بہت رہتے لئے لکھ کے ہاں بدلے کے لہا سے بھی وَخَیْرٌ مَرَدْتَ اور بہتر ہیں پھر جانے کی جگہ کیا پس دیکھا تُو نے وہ جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور کہا اس میں میں از وقت دیا جاؤں گا مال بھی اور ولد بھی کیا اس نے اتنا پا لیے غیب پر یا بنا لیے رحمان کے ہوادہ کل لا ہرگز نہیں بتاقید ہم لکھتے ہیں جو چیز وہ کہتا ہے اور بڑھائیں گے ہم اس کے لئے ازاد کو بڑھائیں گے اور وارث ہوں گے ہم اس تیز کے جو وہ کہتا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیئے اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے برے علاق تاکہ جان کے عزہ غلبے کا ذریعہ فاللہ ہر جب نہیں ہن قریب انکار کریں جو ان کی وارث کا اور ہوں گے ان کے مخالب آلے ہم جتا ان کے مخالب ربط ربط کے لئے دو چیزیں بیانت ہوں گا ایک چیز یہ ہے کہ اوپر مومنین کا ذکر کا اب آگے کفار کا ذکر ہے اور پرانے پاک میں یہ ہوتا ہے مومنوں کا ذکر ہے تو پاکوں کا ہوتا ہے پاکوں کا ہے تو مومنوں کا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اوپر جہنم کا ذکر بھی سا ہے کہ یہ اس رئی کے طبقے میں دعفن ہوں گے تو ایسے لوگوں کا ذکر جو قیامت کے منکر سے کہتے تھے تم آپ کے جو قیامت آئے گی جنت ہوگی توضف ہوگی کہاں آگی کوئی اب ویقول ان کے مشہنے بعض نے یہاں نام لکھی ہیں لیکن صرف بطور مثال کسی نے کہا یہ آس تھا آسف نے بائے کسی نے کہا بجال تھا کسی نے کہا عمیہ تھا کسی نے کہا عمیہ تھا یہ صرف مثال ہے کہ انسان کافر کہتے ہیں جب میں مرگیہ میں پھر زندہ کیا جاؤں گا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے سے پہلے پہلا کیا کچھ بھی نہ تھا فوہ ربے کا واو قسم قسم ہے تیرے ربی ہم سب کو اکٹھا تھے اور شیاتین کو پھر ہم ان کو جہنم کے ادھ وہ سامنے دھنم نظر آ رہی ہونی وہاں حاضر کریں گے اور گھٹنوں کے بلگے آجزانہ طور پر جیسے ہم اتحیات میں بیت سے ایسے میں پھر ہم الگ کرنیں گے چھیک لیں گے ہر گروہ سے خاص طور پر ان کو جو رحمان کے سخت نافرمان تھے لیڈر قسم کے لوگوں کو ہم الگ کریں پھر ہم خوب جانتے جو جہنم میں داخل ہونے کا اہل ہے سلیہ سلیہ یسلا سمیہ بابات ہے داخل وحیم من کم اللہ وارد اس جملے کو درہ سوجہ سے سکھیں اس جملے کو کہتے ہیں جملہ قسمی ہے یہ قسم ہے تم میں کوئی بھی نہیں مگر اس پر وارد ہوگا یہ تیرے رب کے ذمہ حتمان لازم ہے مقضیہ تیرے اب مگر یہ سوال پہتا ہوتا ہے کہ یہاں تو قسم کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے جملہ قسمی ہے کیسے پہتے ہیں کہتے ہیں جملہ قسمی ہے اس وقت پہلے ہے فوا ربے کا جملہ قسمی ہے چیلی ہے کہ واؤ جو حرف قسم ہے وہ اسم پر یا فیل پر داخل ہوتے ہیں حرف پر نہیں داخل ہوتے ہیں ان حرف واؤ قسم کا حرف پر تو نہیں داخل ہوتے ہیں اسم پر یا فیل پر داخل ہوتے ہیں جیسے وہاں فوا ربے کا رب اسم ہے تو جہاں اس کو جملہ قسمی ہے کہتے ہیں تو کشا روپ المالی اور کبھی وغیرہ میں کہ پہلے ہے قسم فوا ربے کا پس قسم ہے تیرے رب کی وہاں قسم ہے اور یہ واؤ عطف کا اس جملہ قسمی ہے پر عطف ہے اس لیے یہ بھی جملہ قسمی ہے سمجھ آزی بات اچھا اب رہی یہاں کہ وارد و ہا ورود سے کیا مراد ہے تفسیر ورود کے معنی ہے حضور کے حاضر ہونا ہے جب جہنم پر حاضر ہوئے ہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے فلمہ وردہ ما آمد یا ما تو وردہ کے معنی حاضر آتے ہیں پوئے کی اندر داخل ہونا پہ نہیں دوسری جلیل یہ پہنس کرتے ہیں آگے آپ پڑھیں گے کہ جو اللہ کے لئے بندے ہیں اولائے کا ہنہا ممعدون دولوں سے دور رکھے جائیں گے تو یہ نفذ قرینہ ہے کہ وہاں ورود سے دخول مراد ہے تیسرا قرینہ یہ پیش کرتی ہے آگے تو یہ تفسیریں ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت حلی حضرت ابن عباس حضرت جابر ابو موسیٰ شریف رضی اللہ خود کا العالم کی تفسیر ہے وہ فرماتے کہ ورود سے دخول مراد ہے جہنم میں داخل تیبے دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ تو ورود کے معنی وہاں ادخل آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مامن تُم مِن بَرٍ وَلَا خَاجِرٍ إِلَّا جَرْقُلُوْهَا کوئی نیک اور بر نہیں جو دونوں میں داخل نہ ہوئے لیکن مومنوں کے لئے ہوگی بردن و سلامہ تکلیف کچھ نہ ہوگی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی بخور امام نووی رحمہ اللہ تعالی راضی رحمہ اللہ تعالی آلوسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی عبور کے وہ پلسرات کے اوپر اس کو عبور کر کے جائیں گے اندر داخل ہونا نہیں فرمایا یہ تیرے رحمتے ہیں پھر نجاب دیں گے ہم ان کو جو ڈھنٹے رہے اور چھوڑے گے جہنم میں ظالموں کو گھٹوں کے بلگوی پر دیں گے وہ ظالم کون ہے ان پر ہماری آیتیں ساتھ ساتھ پڑھ جاتی ہیں کافر مومنوں سے کہتے ہیں ایوالفریقین خیر المقام کہ ایک خریق تم ہو مومن ایک ہم تم ہی بتاؤ کہ دونوں خریقوں میں مقام کے لیاتے کون بیٹھ رہے مجلس کے لیاتے کون بیٹھ رہے تمہاری مجلسوں میں اپراد جاتے ہیں یا ہماری مجلس اب یہ تمہارے پاس جاتے ہیں یا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر گمند مت کیا کیوں کتنی حالاتی ہم نے جماعتیں وہ افرن و اشاثن سامان کے لیاتے بھی اچھی تھی وریعہ اور دکھلاوے کے لیاتے نمود کے لیاتے رویت کے لیاتے دیکھنے بھی بھی بڑے قد و قامت وارے سے من نشد و من نخوا کن بڑے تو کہہ دیں جو شخص ہے گمرائی میں فل یم دل اے امر کا سید لیکن معنی میں خبر کے ہیں انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کے لیاتے ہیں یعنی اس کو رحمان مدد دیتا ہے اے امر معنی میں خبر کے ہیں اس کو مدد دیتا ہے حتیٰ کہ جب آئیں گے عذاب دیکھیں گے وعدہ جن سے کیا جا رہے یا عذاب یا قیم اس وقت جانیں گے کہ منزلت کے لیے آپ کے برا کونے لشکر کس کے کم دے اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے مومنوں کو ہدا ہے اور باقیاتِ صالحات بہترے تیرے رب کے ہاں بدلے تیرے ہاں سے وَخِیرُنْ مَرَدْدَا یہ مرددہ ذرخ کا سیدہ ہے لوٹ ڈانے کی پھر ڈانے کی چدار یہ حضرت شیف الحنج کا درجہ محمدی یہ دیکھئے حضرت شیف الحنج رحمت اللہ تعالیٰ منہ کرتے ہیں وَالْبَا فِيَاتُوْ سَالِحَاتُوْ خَيْرُنْ مانا بہتر ہے پھر جانے ہو وہ مطلب یہ کہ یہ اس کو مکان بر پر مکان بناتے ہیں اس لیے میں نکال کر کے بتلاتا ہوں کہ غلط پامی بھی نہ ہو یاد بھی پھر جانے کی جگہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا سوال یہ پیدا ہوگا کہ خیر الاسمِ تخزیل اوپر پفار نے کہا تھا کہ ایل فریقینِ خیر بطا دو فریقوں میں بہتر ہوں تو اس میں یہ بتایا کہ جو مومن ہیں یہ زیادہ بہتر ہوں گے پھر جانے کی جگہ کے لیاسے تو اس خیر اس میں تخزیل سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی جگہ بھی اچھی ہوگی لیکن یہ بہت اچھی ہوگی خیر اس میں تخزیل ہے اس میں تخزیل میں زیادت ہوتی ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ کافروں کی جگہ بھی فی نفسی ہی خیر ہوگی ہاں اس میں خیریت زیادت ہے تو اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جلالہین تک میں لے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر کا لفظ ان کے کون کے سلسلے میں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایل فریقینِ خیر تو جس کو وہ خیر سمجھتے تھے اس کی بنصر یہ بہتر ہے فی نفسی اس میں کوئی خیریتی ہے ان کے قول کی مطابق ہے آگے ایسی کافر کا ذکر ہے آس ابن بائل خباب ابن عرق رضی اللہ عنہ نہدے ٹھیک کیا کرتے تھے تو آس ابن بائل کا ہمارے ابن آس کا جو والد اس کے ٹھی 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 کیے اور اجرت مانگی اس نے سالہ انہوں نے اٹھا کر کے کہا اچھا اگر مجھے نہیں دیتا تو قیامت کو دینا پڑی قیامت کو لینا پڑی کہنے لگا یار اچھا قیامت آئی تو وہاں لے لینا یہاں کیا مال تو اس نے کہا کہ وہاں اگر قیامت آئی تو مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی وہاں لے لینا جمعہ ملے گا کیا دیکھا تو نے وہ کفرہ پہ آیا تھے مثلا عاشب نے بھائی اور کہاں میں دیا جاؤں گا مال بھی بلد اطلا اصل میں تھا اطلا اطلا دستور المقتبی بغیرہ میں آپ نے یہ دابطہ پڑھا کہ دو غمزے آئیں ایک اڑ جائے یا اس نے اطلا پالی غیر پر یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معایدہ کا دکھا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملیں گی کلہ کلہ کے معنی یہ حرف رد آئے گا تب ہی حقن کے معنی میں آتا ہے جہاں کلہ حرف رد ہر جب نہیں ہم لکھتے ہیں یعنی حق نعمی حقا dass جوانو ملیں گا لکھتے ہیں کردے ہیں موسیقی